ہر پیر سے جمعیرات اپنے پسندیدہ شو لائیو وید عدل شازیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے افیشل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پرس کریں ایک دفعہ پھر یہ بحث چل پڑی ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی آپس میں کنیکٹڈ ہیں نہیں ہیں یو این کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جی ڈھائی تین ہزار سے چھے ہزار تک ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں پھر ٹی ٹی پی کے سربراہ کا انٹرویو آیا ہے تو کیا صورتحال ہے اگر افغانستان میں فل فلیج افغان طالبان وہاں پر آ جاتے ہیں تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی جو امدردی ہیں اس کا اثر پاکستان پر پڑھتے دیکھ رہے ہیں آپ ٹیکٹیکل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان نے پاکستان میں پاکستانی ریاست کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے اور پاکستانی ریاست کے خلاف پاکستانی طالبان کی جنگ میں افغان طالبان کبھی براہراز شریک نہیں ہوئے ہیں لیکن افغانستان کے اندر افغان طالبان کی جنگ میں ٹی ٹی پی برابر کے شریک رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑی کارروائی ہوئی تھی جس میں امریکیوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا اور خوست میں ایک سوئیسائیڈر ابودجانہ نے اندر جا کے امریکی سی آئی اے کے کئی اہلکاروں کو مار ڈالا تھا اور جس پہ امریکی سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں ان کا پرچم بھی سرنگو ہوا تھا تو وہ کارروائی پلین کی تھی حکیم اللہ محسود نے پھر وہ بیت اللہ کا دور ہو وہ حکیم اللہ کا دور ہو وہ مولانا فضل اللہ کا دور ہو یا مفتی نورولی کا دور ہو تو ان کے لیٹر پیٹ پہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے امیر مفتی نورولی محسود اور دوسری طرف لکھا ہوتا ہے امیر المومنین ملہ ہے بیت اللہ اور کبھی افغان طالبان نے ان کو اس سے منع نہیں کیا ہے بلکہ ٹی ٹی پی والے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ان سے جوڑتے ہیں بلکہ جو ان کا امیر بن جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے امیر المومنین کی بیت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں مثلا میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف ڈڑے دوباری گروپنگ ہوئی ہے جس میں وہ مفتی نورولی محسود کی بیت کر رہے ہیں تو پیرلل اسی نشست میں وہ ملہ ہے بطولہ کی بیت بھی کی گئی ہے تو اب اگر آئیڈیولوجیکل حوالوں سے دیکھیں یا افغانستان کے اندر کاروائیوں کے حوالے سے دیکھیں تو میں تو اس صورت میں ٹی ٹی پی کو اچھا صاحب